جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ عدویات کی شناحت اور ان کا غلیہ ان کا تھیرپیٹک فیلڈ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہماری مہارت اس بات میں ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے کلینک پر آئے تو ہم اس کو دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں کوئی دعا یا سٹ آف میڈیسن یا کوئی گروپ آف میڈیسن ہمارے ذہن میں فوری طور پر آجائے بس اس کو ہم چاند علامات پوچھ کر ڈیفرینشیئٹ کر لیں تو جو دعا دیں گے تو انشاءاللہ وہ قابل شفا بن جائے گی وہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی تو ہم مٹیریا میڈیکا کو اس پوائنٹ اپ ڈیو سے پڑھیں گے کہ کس طرح ہم کسی بھی آنے والے مریض کو پہلی نظر میں دیکھ کر کسی دعا کے نتیجے پر پہنچیں یا عدویات کے کسی گروپ تک پہنچیں ہم بس اس کو ڈیفرینشیئٹ کر لیں کہ کس طرح کون سی دعا ہے اور کن وجوہ پر دعا ہے جب ڈیفرینشیئٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہماری دعا بہترین نتائج لائے گی تو آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ایکو نیٹ نیپلس سے ایکو نیٹ نیپلس کے بارے میں یہ بات ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ جب ایکو نیٹ نیپلس کا مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو اس کا وقت ختم ہو جکا ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ فوبیا کی بہترین دعا ہے ان کے لیے ہوا سیرفل جو ڈرتے ہیں آفیٹ ٹو گو باہر جانے سے ڈرتے ہیں وہ وہ کھجو یا کوئی بھی لوگوں کا گروپ یا لوگ کٹے ہوں وہاں جانے سے ڈرتا ہے تاکہ سڑک بار کرنے سے ڈرتا ہے جو گراث دی سٹریٹ بہت زیادہ وہ ڈرتا ہے اس کو انگزائیٹی ہوتی ہے اس کو دھماوی مسائل ہوتی ہیں یہ اپنی زندگی اس نے ڈرڈر کر عذاب بنا لی ہوتی ہے تو یہ دعا جو ہے اس کو بہترین طریقے سے ٹھیک کر دیا ہے اس کی شناخت یہ ہے اس مریض کی کہ وہ سمجھتا ہے وہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میری جو ڈیسیز ہے میری جو ڈیسیز ہے میری جو مار کے آپ چھوڑے گی حتیٰ کہ وہ اپنی موت کے وقت کی پیشتوئی کرتا ہے اپنی موت کے وقت کی پیشتوئی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں آپ فلان طریق کو مروں گا یہ ایکو نائٹ نیپلس کی نقابل خطا علامات ہیں ایسی شورت میں ایکو نائٹ ہمیشہ وان ایم یا سی ایم میں دی جانی چاہیے تو بہترین ریزلٹ لاتی ہیں ان کے لیے اسے مریض جو ہوتے ہیں وہ پڑے پیچین ہوتے ہیں وہ ہر کام جلدی کرنا چاہتے ہیں تو ایمیتھنگ ان گھریٹ ہیسٹ اور وہ پوزیشنیں بدلتے رہتے ہیں وہ چیز ان کو چونکا دیتی ہے دچکا پچاتی ہے سٹارٹلز ڈیم اور وہ نچلے نہیں بیٹھ سکتے اور وہ ان کو جو میوزک ہوتا ہے وہ نقابل برداشت ہوتا ہے ان کو میکس ان سیٹ میوزک ان بیرے بل تو ایسے لوگوں کے لیے میوزک جو ہے نقابل برداشت ہوتا ہے ان کو غمگین بنا دیتا ہے اور ان کی یہ جو تکالیف ہوتی ہیں یہ کن تکالیف پر ایکنی اٹل بہترین کام کرتا ہے ٹانسلائٹس پر بہترین کام کرتا ہے لینجائٹس پر برانکائٹس پر نیمونیا پر پلیوریسی پر اوٹرائٹس پر اور دوسری انفلمیٹری ڈیزیز پر کام کرتا ہے لیکن ایک شرط ہے کیا شرط ہے جو وہ اس کی تکالیف ہیں وہ تھنڈی ہوا یا تھنڈی تھنڈ سے لگی ہوں اس کو تھنڈ کے نتیجے میں ایسا ہوا ہوں ایکسپوئر ٹو کولڈ وینڈ اور کولڈ ایر تو اگر ایک شہس اپنا پشاب روک لیتا ہے تو اس کو ایک کسطمہ آتا ہے پشاک آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا پشاک روک جاتا ہے ریٹینشن آف یورن پرم شاک کسی لڑکی نے کوئی ڈر گئی کسی مہم بات سے اس کو ایمنوریا کا سفر کرے گی تو بھی ایکو نیٹ بہترین دعا ہے بارکٹ وانے کے بعد اگر تکالیف شروع ہو جائیں تو بھی ایکو نیٹ بہترین دعا ہے کمپلینٹس آفٹر ہیئر کٹ اس کی جو دردیں ہوتی ہیں وہ نقابل برداشت ہوتی ہیں اور بچوں میں وہ خوار کے نتیجے میں اگر فٹس پرنا شروع ہو جائیں کنولشن پرنا شروع ہو جائیں تشنن شروع ہو جائیں تو جب جو جو بہار تیز ہوتا جائیں اس کا کنولشنز بڑھتے جائیں تو ایکو نیٹ بہترین دعا ہوتی ہے اسی طرح ہون جب ہمریج ہوتا ہے ہون بیٹا ہے جسم سے تو اس کا خون جو ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے اس کے ساتھ بیجین ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ موت کا خوف ہوتا ہے عام طور پر ہماری یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایکو نیٹ کا وقت صرف چند لمحے ہیں چند گھنٹے ہیں وہ یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے کیونکہ ٹیس اینٹری میں جب مرک فیل ہو جائے پیچش جو ہوتے ہیں اس میں جب مرک فیل ہو جائے تو پھر ایکو نیٹ بہترین کام کر دی ہے اسی طرح اس کے جو تکلیفیں ہیں وہ شاٹی کا میں یہ کام کر دی ہے لیکن اس کی نشانی کیا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ شاٹی کا ڈینڈیٹ وید نامنیس آف تی افیکٹی پارٹس مطلقہ حصی جو ہیں اس کے وہاں سون پان آجے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ایکو نیٹ جو یہ سمجھا جا رہا ہے اور اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی یہ بڑے بڑے کام بھی سر انجام دیتی ہے اس لئے یہ جو دعا ہے اس کا اسے ڈیو حق ڈیو رائٹ ملنا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو موسیقی